اسلام علیکم دوستو آپ کا دوست انجینئر دیشان اور آپ میرا چینل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ہاؤس کسٹرکشن پاکستان اور آج آپ کے پاس نو اگست دودہ چوبیس کو آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں تین ملہ گر کے گریسٹر اگر آپ بناتے ہیں تو اس کے اوپر کتنا کھڑ جاتا ہے جو پلوٹ کا سائز ہے بیس فٹ آپ کا فرنٹ ہے چالیس فٹ اس کی نبائی ہے اور ٹوٹل جو پلوٹ کہہ رہی ہے آٹسو سکیر فٹ بنائے گا اور جس کے اوپر کریں گے تو وہ تیرہ سو پچاس آئے گا جس کے اوپر آپ کی سلاب آئے گی اور یہ اور اس کے ساتھ آپ کے پاس نو اگست دودہ چوبیس کو آپ کے پاس میٹریل لسٹ کیا ہوگی مقدار کیا ہوگی ریٹ کیا ہے اور اس کے اوپر آنے والا خرچہ کیا ہے اور آج آپ کے ساتھ تین ملہ گھر کا جو بنیادوں سے لے کے آپ کا گریسٹر کی تمام ایٹم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر آپ کا تین ملہ گر اگر نو گرس کو بناتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے پاس ٹیپ بیسٹ ہے تمام کارس آپ کے پاس شیئر کریں گے کہ اس کو پر کتنا خرچہ آتا ہے اور تمام کارس آپ کے ساتھ اینڈ کے اوپر بتائیں گے کہ آپ کو جو گر بناتے ہیں تو اس کے اندر کن کون سی دشواری عمل کے اندر آتی ہے تو جس سے آپ اپنے گھر کو دشواری سے پیش آنے والے مسائلز کو ختم کر کے اپنے گھر کی کسٹرکشن کارس کو کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے بنیادوں کی خدائی ہے وہ آپ کی تین فٹ کریں گے بنیادیں آپ مضبوط کریں گے تو اس کے اوپر آنے والا لوڈ ایزی آپ کی گھر کے اوپر ٹرانسفر ہوگا اور سے آپ کے دیواروں کے اندر کریک نہیں آئیں گے جب زنزلہ وغیرہ ہوتا ہے تو آپ کی بنیادیں مضبوط ہوگی تو اس کے اخلاف مذہمت مذہمت پیدا کرے گی تو اس سے آپ کی بنیادیں مضبوطی کی وجہ سے آپ کی جو گر کی لائف ہوتی ہے اس کے اوپر تقریبہ 50 سے 60 سال کا اضاف ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ٹوٹل آپ کھدائی ہوں کھدائی کو پر خرچ کریں گے اٹھارہ پندرہ سے ٹھارہ دارکہ کرچہ آئے گا سپری بنیادوں کے اندر اور فرشوں کے اندر کریں گے تو اس کے اوپر آپ کا بارہ دار پر آئے گا چھے دار پر آپ کا فانڈیشن کے اندر چھہ دار روپے آپ کا بنیادہ کے اندر نیکسٹ ہوتا جگہ روڑی بجر موٹا پتھر آپ استعمال کریں گے روڑی نہیں استعمال کریں گے اٹھو والی آپ نے موٹا پتھر کریں گے یہ آپ کی فانڈیشن کے اندر ایک چھے ایک چار آٹھ اور آپ کی فرشوں کے اندر ایک چار ایک دو چار یا ایک تین چھے کی آپی سی基ڑ کے ہیں اور آپ کی چھت کے اوپر جتنی بھی آپ کی روڑی ہے وہ بیٹی سی جی جی ہے چھت کے اس کے اوپر آپ کی روح ٹائل استعمال نہیں کرتے اس کے اوپر آپ پیسی سی کر کے تو آپ ماربلہ انسال کرتے ہیں تو اس کے اوپر سو روپے خرچا آتا ہے ساٹھ ہزار روپے کے اندر آپ کی جو موٹا پتھر ہے اس کے اوپر خرچا ہے جو موٹا پتھر ہے یہ سب پیس کا مٹریل ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے واٹر پروف ہوتا ہے اور یہ ہے کہ مضبوطی کے طور پر آپ کے تمام لوڈ ایزلی بنیادوں کے اوپر ٹرانسور کر کے اور آپ کی بنیادے مضبوط ہو جاتی ہے نیکس جو دائج کا پلانٹ برائی گسو ہے چار فٹ گہرائی ہے دو فٹ اوپر ہے تقریبا چاس سے ساٹھ ہزار روپے آپ کا پلانٹ برائی گسو کے اوپر آئے گا آپ نے مٹی استعمال نہیں کرنی ہے آپ نے گسو استعمال کرنا ہے گسو پانی کے ساتھ ساتھ اس کی کمپیکشن ہوتی جاتی ہے نیکس جو دائجے گا آپ کا بجری سرکودہ پلانٹ آپ کی بجری استعمال ہوگی گرونڈ فلور کے لینٹر فرس فلور کے لینٹر ممٹی کے اور فرشوں کے اندر ایک سو تیسر پر ریٹ ہے تقریباً ایک لاکھ چارہزار رپے آپ کا بجری سرکودہ کے اوپر خرچائے گا نیف جو دائجے گا رائی ریت چنائی چنائی جو آپ پر لینٹر بغیرہ فرشوں کے اندر استعمال کریں گے پندرہ سو کیوبیک فٹ ہوگی چالیس سو پر ریٹ ہے تقریباً ساٹھ ہزار رپے اس کے اوپر خرچائے گا نیف جو دائجے گا ریت چنائی پلستر چنائی استعمال کریں گے چھ سو کیوبیک فٹ آپ کی ریت ہو کی ستر پر ریٹ ہے تقریباً بہتالیس سا رپے آپ کا ریت کے اوپر خرچائے گا جو انر راوٹر کو پلستر کریں گے تو اول کلاس اینٹ آپ کی تیسے بتیسہ لگے گی چودہ رپے ریٹ ہے تقریباً چار لاکھ اٹالیس سا سا رپے آپ کا پاس ہوگا تو آپ کے اول کلاس اینٹ آپ کی فانڈیشن سے لے گرونڈ فلور فرس فلور اور اس کی ملٹی اور پیرا پیٹ کے دور پر آپ کی استعمال ہوگی نیکس جو دو جائے گا آپ کا سیمٹ میپلی 53 گریڈ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ساڑھے تین سو بیگ آپ استعمال کرتے ہیں تو چوتہ سو چالیس سو پر ایک ایوریج کے اندر ریڈ ہے چار لاکھ چیسی دار چار سو رپے آپ کا سیمٹ کے اوپر کھڑ جائے گا نیکس جو آجے گا سریعہ مغل سپریم گریڈ آپ سکسٹی کا استعمال کرتے ہیں مغل کریں اتفاق کریں امریلی کریں ایف اف کریں موز کریں سکسٹی گریڈ کا ہونا چاہیے ون پوائنٹ تری یعنی کہ تیرہ سو کیجی سریعہ استعمال ہوگا دو سو ساٹھ ریڈ ہے تین لاکھ ٹھاسی دار پر آپ کے پاس سریعہ کا موجود ہونا چاہیے نیکس جو آجے گا آپ کے پاس ڈی پی سی ممرین شیٹ وہ آپ کے پاس جوب ہے پی اتر سو روپے آپ کے پاس ایک رول استعمال ہوگا پی اتر سو روپے کے اوپر آپ کی جو ڈی پی سی کے اوپر پلنٹ بیم کے اوپر آپ استعمال کریں گے پریمر لگا کے گرم کر کے لگیں گے تو اس کے اوپر آپ کا پی اتر سو روپے کھڑ جائے گا نیکس جو آجے گا دروازے چکاٹ فریم وہ آٹ آٹھ ٹوٹل نمبر آف چکاٹ استعمال ہوگی سولہ گیج کے اندر آٹھ ہزار پی ایفریج کے اندر ریٹ ہے تقریباً گروان فلور فرس فلور اور ممٹی کے اندر آپ کے تمام دروازے ایڈ کر کے چون سٹھ ہزار پی آپ کے پاس دروازوں کے جو ڈور فریم اس کے اوپر خرچائے گا نیکس جو آجے گا سیفٹی گریل پلس مین گیٹ وہ آپ کا ایک لاکھ چالی سہار پی کے اندر تیار ہوگا نیکس جو آجے گا بجلی کے پائپ وہ آپ کا تقریباً گروان فلور فرس فلور اور چھت کے اندر جتنی پائپیں گے دیواروں کے اندر ڈی بی کے اندر وہ آپ کا ساٹھ ہزار پی خرچائے گا نیکس جو جو آجے گا آپ کا پاس سیوریچ کے پائپ لنڈن کے پائپ اس کے اوپر آپ کا ایک لاکھ چیزار پی آئے گا یہ آپ پی پی آر سی یو بی بی سی کے پائپ استعمال کریں گے تو یہ آپ ڈپینڈ کرتے ہیں پپولر کے کرتے ہیں ترک پلاس کے کرتے ہیں یا ڈورا یا فلیکسو کرتے ہیں تو پپولر مہنگا ہے ترک پلاس اسے سستا ہے اور ڈیورا اسے سستا ہے اور فلیکسو ڈیورا سے سستا ہے تو تقریباً ایک لاکھ آپ کا سیزار پی اس کے اوپر خرچائے گا نیکس جو آجے گا واٹر پاپ پلاس ٹینکی اس کے اوپر آپ کا چالی سیزار پی خرچائے گا جو نیکس جو جو جائے گا لیبر ریٹ مزدوری وہ آپ کے پاس تیرہ سو پچاس ٹوٹل موجودہ ریٹ ہے اس کو جب ملٹیپلائی کرتے ہیں تو چھ لاکھ سات پی اتر سو چھ لاکھ سات ہزار پانسو روپے آپ کے پاس لیبر مزدوری کو پر خرچائے گا چھ لاکھ سات سات ہزار پانسو تو جب تمام جس کو ہم جمع کرتے ہیں ایک سے لے کے آپ کے پاس سترہ کو تو آپ کے پاس ٹوٹل جو خرچہ آئے گا وہ آپ کے پاس چھ بیس لاکھ ستہتر ہزار روپے آپ کے پاس نو گہس دوہ دار چوبیس کو آپ کے پاس ہوگا تو آپ اپنے تین ملہ گر کا گریہ سٹکچر اے بلاس مٹریل کے ساتھ کاسپ کر سکتے ہیں تو یہی موجودہ ریٹ اگر آپ کو تقسیم کرتے ہیں تیرہ سو پچاس روپے تقریباً اکیس سو چالیس روپے آپ کے پاس سکیر فٹ جو وید مٹریل کا ریٹ نکلے گا یہی مارکیٹ کے اندر تین ازار پاس کیر فٹ چل رہا ہے اگر کسی بیلٹر سے بناتے ہیں تو آپ کو تین ملہ گر چالی سے پنتالیس لاکھ کا وہ تیار کر کے دے گا ایٹس میں بیس لاکھ رپے اضافی وہ چارج کرے گا اس کے ساتھ آپ گر گر کی فنشن کرتے ہیں تو آپ تین ملہ گر کی فنشن کر کے اس کے اندر شیفٹ ہوگے جو کرائے کی خرچہ ہوتے ہیں اسے آپ اجھد کر سکتے ہیں اگر آپ گر خانے بناتے ہیں اگر آپ کے بعد تین مہینے کا ٹائم ہے تو آپ سمجھیں کہ بیس سے پچیس لاکھ رپے چیف کر کے اپنی گر کی فنشن کر کے اس کے اندر آپ شیفٹ ہو سکتے ہیں جو فنشنگ اوپر بھی کسٹرکشن کاسٹ آئے گی وہ آپ کی بیس سے پچیس لاکھ رویٰ پر آئے گی اے پلاس مٹریل کے ساتھ جو لو پرافٹ آپ نے کسی تھرل پارٹی کو دینا ہے وہ آپ اپنے طور پر مٹریل خود بائے کر کے گھر کو بنانے کا عمل کو سیکھ کے آپ اپنی گھر کی بچت کر سکتے ہیں کوالٹی آپ کی ہنٹر پرشنٹ ہوگی مضبوطی اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا جو دیورنگ اور کسٹرکشن ہوگی اس کی ریلائیبیلٹی اچھی ہوگی اور جس سے آپ کی گھر کی مضبوطی ہوگی اور آپ اپنے گھر کا تین مینے چار مینے تک آپ نے گھر کی جو سیوئنگ ہے وہ لکھ کریں گے اسے کوالٹی آپ کی ہنٹر پرشنٹ ہو جائے گی اور مارکٹ کے اندر آپ کا جو مجدہ ریٹ دون ہو گز دودہ چوبیس کو چل رہا ہے وہ تقریباً چالیس سے پنتالیس لاکھ روپے آپ کا تین ملہ گھر کے گریس ٹرکچر کو پر کھڑ جائے گا اگر آپ خود کراتے ہیں تو پچیس سے چھبیس لاکھ کے اندر آپ تین ملہ گھر کا گریس ٹرکچر کو پل کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں سسکرائب کریں جو حضرات نیو ہے ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سسکرائب سسکرائب کریں تاکہ جو نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ کے نوٹیفکیشن پیج کے پر شور سکے اور اس کی ویڈیو کو آپ پر سکرینشارٹ دیکھ لے اور تمام میٹریلسٹ کی آپ اس کی سکرینشارٹ لے کے مقدار ہیں کیا ریٹ کیا یہ ریٹ دو نو گز دو دہ چوبیس کو جو پاکستان کے اندر دو دہ چوبیس کو بجٹ نو سو گئے اس کے بعد کے ریٹ کی ہائی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے اور چھبیس لاکھ ستر ازار روپے کے اندر آپ تین ملہ گھر کا گریس ٹرکچر مکمل کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگئے لائک اور سسکرائب کریں نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ